محمد بلال احمد جب کے دوسرے دن بجلی کی قیمت میں اضافہ نیپرا کو بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نصول سماعت بارہ جنرلی کو ہوگی کمپنیز نے سپیسٹی پیارجز، مستانات و دیگر مد میں بجلی کی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے چودری افضال افضال ڈالک ایڈ آف دن مارسی دورہ پاکستان کے موقع پر ایم این اے وڈویزنل صدر پاکستان مستندگ نون چودری عابد رضا کوٹلا سے ملاقات ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ملاقات کے دوران سابق چیئرمن چودری سنویر رضا کوٹلا بھی موجود تھے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز لائی کی منیر احمد کے سابزادے حافظ جواد حسن کی شادی میں شرکت مولانا مفتی احمد علی چودری سالک حسین ایمنی راست اہلی ہمیشہان انیت اللہ لگ رائم امتاز حسین بابر حافظ اسد عبیر حافظ عبیر حسن حافظ خالد حسین بھی موجود ہیں زواج مارکی جی ٹی روڑ لالا موسیٰ پر عمران بٹ آف جرمن کی دعوت ولیمہ کائن قادر دعوت ولیمہ کی تقریب میں چیف اڈیٹر ڈیلی جلاوطن محمد بلال احمد سید فراز نوی داما شراز محمود بٹ ماروک ٹرانسپورٹر میا ناصر عطاور ریمان ساد شریف جار عمر شہزاد ناصر بشیر اسلیف بابر بات آسم بات سمیت دیگر عزیزہ کاربی سلسپورٹی چیف اڈیٹر ڈیلی جلاوطن محمد بلال احمد سمیت تمام شرکان عمران بٹ آف جرمن کو سادی کی مبارک بات دی اور ساد شریف دار کو خوبصورد انتظامات پر راج تحسین پیش کیا سیٹی پولیس آفیسر راول کنڈی ساجد بیانی کی دورہ مری کے دران میڈیا نمائندگان سے گفتگو انہوں نے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب کی حصوصی حدایات کے مطابق راول کنڈی پولیس ملک بار سے آنے والے سیاہوں کے لیے بہترین ٹریفک سہولیات اور سیکورٹی کی ہما وقت پرہمی یقینی بنانے کے لیے پورا عظم ہے پاکستان پیپلز پالٹی ناروے کے زیر احنا حل میں اسلام کی پہلی ہاتون وزیر آدم محترمہ بے نظیر بٹو شہید کی چودوی سالانہ برسی کے حوالے سے تازیتی ریفرنس سائنکار تازیتی ریفرنس کی صدارت پاکستان پیپلز پالٹی ناروے کے صدر چودری جہانگیر نواز نے کی جبکہ پاکستان پیپلز پالٹی ناروے کے سینے راہنما میاں محمد اسلام میں مانے حصوصی سے تقریب کا آغاز حتیب اعظم ناروے مولانا مفتی ربیر صبح سم نے دلاوت کلام میں پاک سے کیا اور محترمہ بے نظیر بٹو شہید اور دیگر شہدات کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ناروے کی پاکستانی کمیونٹی کی نمائیت شہسی و سماجی شہسیات نے پروگرام میں شرکت کر کے پاکستان کی اس عظیم راہنما کو راجع عقیدت پیش کیا پاکستان پیپلز پالٹی ناروے کے انفرمیشن سیکسی راجعہ آشف کنٹین نے برجوش خطاب کیا اور جیو بٹو کے نارے لگائے ماروک شاعر اور نارویجن کنزرویٹر پارٹی کے راہنما سلط محمود بٹ نے اپنے حطاب میں کہا کہ ظالموں نے محترمہ کو شہید کر کے دراصل پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا ہے نارویجن کنزرویٹر پارٹی کے معروف شہسدان آمر جوید شیح نے محترمہ بیندیر بٹو شہید سے اپنی ملاقات ہو اور یادو کو خاضرین سے شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے پاکستان فیملی نیٹورک کے بانی قدر نشار بغت نے کہا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی اپنے محال پین کے منفی پرافو گنڈے کا جواب نہیں دیتی نصار بغت نے ہر میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں اور مکمل ہونے والے کاموں اور سندھ بار میں بننے والی سڑکوں سکولوں اور ہسپتالوں روزگار کے محقوں سے اگاہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نارویج کے سینئر نائف صدر چودری اسماعیل سرلو بٹیاں نے اپنے حطاب میں کہا کہ شہید ورکار علی بٹو اور محترمہ بینزر بٹو شہید کے مشن کو خوابے بڑھانے کے لئے ہمیں چیئرمین بلاول بٹو ترخواب دینا ہوگا انہوں نے اپنے دوستوں جسیداروں اور خصوصی طور پر منجاب کے امام سے پیس کی کہ وہ پیپلز پارٹی سینٹرل منجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کا ساتھ دے کر چیئرمین بلاول بٹو زرداری کو منجاب میں کامیاب کرائیں معروف سیاسی اور سماجی راہنما اطحر علی نے کہا کہ محترمہ بینزر بٹو شہید جلوکار علی بٹو کی وجہ سے شایست میں آئیں اگر انہوں نے اپنی چناہت خود بنائی اب ان کا شمر عالمی راہنماوں میں ہوتا ہے لیفٹ کے معروف دانشوار لیلین پورن نائب سے خضر ارشد بٹ نے محترمہ بینزر بٹو شہید کو لبت بل سراجہ اپیرد پیش کیا اپنے مکسر حطاب میں انہوں نے کہا اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پر سوچا دیا ہے مہگائی اور بے روزداری نے غریب عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے پاکستان سے لائیو حساس کرتے ہوئے قیدری ندیم حضر قائرہ نے کہا کہ پاکستان کی فرسکالٹی کی جمہوری زدجہر اور قربانیاں دنیا برد کی جمہوری تحریفوں کے لیے ایک مثال ہے انہوں نے کہا کہ اول شرک پاکستانیوں کو فرسکالٹی اور چیئرمن بلاغل بٹوزداری کے خاص مضبوط کرنا چاہیے جلاس میں ایم ڈی اور سلو پراپسٹری سینٹر ناروے شہ تارک ناملوز کمر اکبال پچوال قیدری رفیو اللہ ائر انٹرنیشن سے جنید شیف محروف بیونسکان جویت اکبال پچوال سینیر سہتی ارچز وحی قیدری ناصر اچبر قیدری محمد اشرف او دیگر نے شرکت کی